بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہترم عزیزو پیارے بھائیو بات سامنے یہ آتی ہے کہ خواب کی تعبیر خواب کا مطلب کن لوگوں سے پوچھنا چاہیے اور کن لوگوں سے نہیں یعنی خواب کی تعبیر کن کن لوگوں سے پوچھنا منع ہے بڑے دھیان سے سنیں توجہ کریں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے پہلا کون سا آدمی ہے بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہو کیونکہ تعبیر خواب نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث راندہ درگاہِ الہی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں ان میں خیر و برکت کہاں دوسرا عورتوں سے کتنی بہترین بات ہے کیونکہ خواب کی تعبیر میں بڑی عقل اور سمجھ درکار ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اسی لئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقاب رکھی گئی ہے تیسرا جاہلوں سے جو علم دین سے بے خوبی واقف نہیں ہیں علم دین سے بہربر ہیں جانتے نہیں ہیں دنیاوی علوم میں خواب بلایت باس ہی کیوں نہ ہو کتنی اوچی ڈگری ان کے پاس ہو کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ معبر تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر اور حدیث وغیرہ کا علم ہونا ضروری ہے چوتھا آدمی عالم بھی ہو اتنا ہی اچھا جان کر ہو دشمن نہ ہو چوتھا تعبیر ہے دشمنوں سے کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقع ہو جاتی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں فرماتے ہیں کہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں میرے دوستو جس جس بات کی تم نے مجھ سے تعبیر پوچھی ہے وہ میری تعبیر کے مطابق ہی بحکم خداوندی واقع ہو جائے گی اس سے پتہ چلا کہ ان چار آدمیوں سے بے دین سے عورتوں سے جاہلوں سے دشمنوں سے ان سے خواب کی تعبیر معلوم نہیں کرنی چاہیے ورنہ ہم خسارے میں پڑ سکتے ہیں اس کا نقصان اور خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے تو یہ چار آدمی ایسے ہیں جن سے خواب کی تعبیر معلوم نہ کریں خواب کا مطلب نہ پوچھیں ان چار لوگوں سے بچنا چاہیے اس وقت میرا موضوع یہی تھا کہ خواب کی تعبیر کن کن سے پوچھنا منع ہے یہ چار آدمی ہیں میں نے ذکر کر دیئے انشاءاللہ آئندہ جو میرا موضوع رہے گا وہ یہ رہے گا کہ کن کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے اللہ سمجھتا فرمائے